موسیقی وہ جستہ درسمیں ہماری جو کتاب جس کا سلسلہ چل رہا ہے صحیح و ترغیب و ترہیب میں اس میں ہم نے جانا تھا کہ اخلاص کے اہمیت کیا ہے انسان کی زندگی میں آدمی اگر کسی کام کو اللہ کے رضا کے لیے اور مخلص ہو کر کرے تو اس کام میں اللہ کے جانب سے بڑی برکت اور خیر کا نزول ہوتا ہے اور یہ بھی ہم نے جانا کہ اخلاص یہ شیطان کے وار سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے قرآن مجید کے ایک آیت کریمہ میں نے اس حوالے سے پڑھی تھی کہ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو دھتکارا تو شیطان نے بھی اللہ سے وعدہ کیا کہ جس طریقے سے میں دھتکارا گیا ہوں اور تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے ان بندوں کو جو مخلص ہیں جو اپنے عامال میں مخلص ہوں گے جو تیری رضا کے خاطر کوئی کام کریں گے میں تو ان کو نہیں گمراہ کر پاؤں گا لیکن جو مخلص نہیں ہوں گے میں ان کو گمراہ کر دوں گا اور پھر اخلاص ہی کے حوالے سے ہم نے یہ بھی جانا عامال کے قبولیت کے لیے آدمی کا مخلص ہونا یہ ضروری ہے اور پھر اخلاص ہی کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث کو سنا گیا سنایا گیا کہ جس میں تین لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا کہ بظاہر ان کا عمل بہت معمولی تھا لیکن چونکہ وہ اپنے اس معمولی سے عمل میں اتنے مخلص تھے کہ اللہ رب العزت نے مطلب بہت بڑی آزمائش اور مصیبت سے ان کو نجات دے دیا پہلے کا عمل یہ تھا کہ اس نے اپنے ماں باپ کی اطاعت کی ماں باپ کے ساتھ اس نے حسن سلوک کیا دوسرے کا عمل یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو حرام کام سے بچایا اور تیسرے کا عمل یہ تھا کہ اس نے کیا کہتے ہیں تیسرا کام کون تھا ہاں کہ اس نے جو ہے کیا ہے ایک مزدور کو جو مزدوری نہیں دی تھی تو اس نے جو ہے بعد میں اس کے آنے کے بعد اس کی مزدوری دی تو یہ بظاہر دکھنے میں بڑے معمولی عمل تھے معمولی عمل تھے لیکن چونکہ یہ اپنے اس عمل میں اتنے مخلص تھے اور اس حوالے سے میں نے ایک بات کہنا میں بھول گیا تھا کہ وہ جو حرام کا واقعہ تھا جس نے جو آدمی اپنے آپ کو حرام سے بچایا تھا زنا سے بچایا تھا میں اس سلسلے میں ایک بات میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھئے آج ایک طبقہ ایسا ہے جو مجبور ہے اور اپنے مجبوری کو دور کرنے کے لیے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے کو اختیار کرتا ہے دوسرا طبقہ ایسا ہے جو لوگوں کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے اسلام نے زکاة کا نظام قائم کیا ہے میں یہ بات کہنا بھول گیا تھا زکاة کا نظام نفلی صدقات و خیرات کا نظام اسلام نے مسلمانوں کو بھارا ہے کہ تم صدقہ و خیرات کرو واجبی زکاة تو نکالو تاکہ وہ تمہارے معاشرے میں رہنے والے سماد میں رہنے والے وہ لوگ جو مجبور ہیں لاچار ہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ضرورت ان کی یہ مجبوری ان کو غلط راستے پہ لے جائے اسی لئے اسلام نے کہا کہ یہ زکاة یہ مالداروں سے لیا جائے اور جو فقرہ ہیں جو مسکین ہیں جو بیوہ ہیں یتیم ہیں جو مجبور ہیں لاچار ہیں ان کو دیا جائے ایسا نہ ہو کوئی آدمی ان کے مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا لے ان کو غلط راستے پہ لگا دے اب آج اخلاصی کے حوالے سے ایک حدیث ہے جو حدیث کے راوی ابو سعید خدری ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مینہ میں حجت الوعدہ کے موقع پر صحابہ کرام کو ایک مسجد میں خطبہ دیا اور نصیحت کرتے ہوئے کہا اس پر اللہ کے نبی کی دعا ہے فرماتے ہیں نظر اللہ امران سمیع مقالتی فوآہا کہ اللہ رب العزت اس آدمی کے چہرے کو اس آدمی کو ترو تازہ رکھے دنیا میں بھی اس کو خوشحال رکھے بحال رکھے اس کے چہرے پر رونا قطع کرے اس کو نعمتوں سے لوازے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کو خوشحال رکھے اب دیکھیں وہ کونس آدمی ہے اور اس کا عمل کیا ہے سمیع مقالتی جو میری سنت کو سنیں میری حدیث کو جانیں اور اس پر خود عمل کریں اس کو حفظ کریں یعنی حفاظت کا دو طریقہ ہوتا ہے ایک آدمی ذہن سے یاد کر لے دل میں رکھ لے ایک ہے کہ اس پر عمل کریں قرآن میں اللہ نے کہا حافظو علیہ السلامات و السلامات جب آچ وقت کی نمازوں کی حفاظت کرو تو حفاظت کا حدیث کی حفاظت کا دو طریقہ ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آدمی دل میں رکھے ذہن میں رکھے اور یہ ہے کہ اس پر عمل کر لے اور عمل یہ سب سے مضبوط حفاظت چیزوں کو کسی بات کو حفاظت کرنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے بہت ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں کئی ساری سنتیں سنتے ہیں نبی خیلی صلی اللہ علیہ السلام کے حدیث سنتے ہیں پڑھا سے بھول جاتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پر اپلا نہیں کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو عمل کسی کام کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ اس تیز کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی کی دعا ہے نبی کریم علیہ السلام کی دعا میرے بھائیوں کہ جو آدمی میری سنت کو سن جانے میری حدیث کو سنے سننے کے بعد اس کو ذہن میں بٹھا لے حفظ کر لے اور پھر اس کو پہنچائے دوسری تک دوسری تک پہنچا دے اچھا دوسری تک پہنچانے کا فائدہ کیا ہوگا آگے بتا رہے ہیں کہ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو کسی سنت کا جس کو علم ہوتا ہے کسی بات کا اس کو علم ہو جائے حدیث اس کو معلوم ہو جائے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ حدیث کو بہت زیادہ سمجھ نہیں پاتا ہے یا اس پر عمل نہیں کر پاتا ہے لیکن ہوتا ایسا ہے کہ وہ خود تو نہیں سمجھ رہا ہے لیکن وہ اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اس کو شیئر کر دیتا ہے کسی دوسرے کے پاس تو جس کے پاس شیئر کرتا ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ اس پر حمل کرنے والا ہوگا یہاں سے ہم لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں میں خود کتنی باتیں کرتا ہوں آپ کو سامنے بیڑھ کر کتنی باتیں لیکن بعض دفعہ خود ہی عمل میں ہم سے کوتاہ ہو جاتی ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ میں سے ہماری بات کو سننے والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں ہم اتنا سمجھاتے ہیں وہ اتنا سمجھ جاتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ علم کے بھی درجات ہوتے ہیں کوئی آدمی کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں مکمل ہوں علم کے معاملے میں اس سے بھی بڑا علم ہو سکتا ہے اس سے بڑا بھی علم ہو سکتا ہے علم کے معاملہ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ جتنا کم علم ہوگا آپ اتنا ہی زیادہ سمجھیں گے کہ میں بہت بڑا علم ہوں پھر جیسے جاگے بڑھیں گے دوسرے اسٹیپ پر پھر آپ کو لگے گا کہ میں اس وقت بھی یہ احساس ہوگا کہ مجھے تو آتا ہے علم ہوگا لیکن جب تیسرے اسٹیپ پر آپ پہنچ جائیں گے علم کے تب آپ کو پتا چلے گا میں تو کچھ نہیں جانتا ہوں میں کچھ نہیں جانتا ہوں یہ تو علمی کے گھر آئے یہ میں پہنچ نہیں سکتا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود کسی بات پر عمل نہیں کر پاتے نبی کریم علیہ السلام کی کسی سنت کو جانتے ہیں اس پر ہم مکمل طریقے سے عمل نہیں کر پاتے اس کو دوسروں پہ پہنچا دے اللہ کے نبی کی سنت ہے ممکن ہے کہ وہ آدمی اس چیز پر زیادہ عمل کرنے والا ہو تو فائطہ یہ ہوگا کہ وہ بات زیادہ فمیانے والی ہوگی وہ دوسروں کو اور اچھے طریقے سے سمجھائے گا وہ خود اس پر زیادہ عمل کرے گا تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس پر عمل کرے اس کو دوسروں پہ پہنچا دے اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام اخلاص کے بارے بتاتے ہیں کہ اگر آدمی اپنے عمل میں جب مخلص ہو جائے کیونکہ ہمارا بحث ہوئی ہے نا ہم تو کتاب کی حساب سے چل رہے ہیں لہذا اخلاص کے بارے میں ہی تذکرہ ہو رہا ہے تو اخلاص کا فائطہ بتا رہے ہیں کہ تین ایسی خاصلتیں ہیں تین ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ تین باتیں کسی مومن کے اندر پیدا ہو جائیں وہ تین صفت تو مومن کے دل سے ہمیشہ کے لئے خیانت ختم ہو جاتا مومن پھر خیانت نہیں کرتا ہے وہ تین چیزیں کیا ہیں اخلاص العمل للہ کہ اللہ کے لئے عمل کو خاص کر دیں اپنے عمل میں مخلص ہو جائے جو کام کرے تھوڑا ہی کرے لیکن پورے اخلاص کے ساتھ کریں یہ ایک چیز ہے اگر آدمی مخلص ہو جائے تو اس کے دل میں کینہ بغض وہ تمام برائیہ جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں تینہ ہے بغض ہے حسد ہے یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے دیکھیں کسی نے قیم جوزی سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے یا کہ دنیا دار آپس میں حسد کرے ہیں بغض کرے ہیں سن میں آتا ہے لیکن یہ عالم علماء کا طبقہ ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے ایک دوسرے سے جلتا ہے آخر کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا جس نے علم دنیا پانے کے لئے حاصل کیا ہوگا جو مخلص نہیں ہوگا اپنے علم میں اپنے عمل میں جس نے اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر علم حاصل نہیں کیا ہوگا مناظرے کے لئے علم حاصل کیا ہوگا لڑنے کے لئے علم حاصل کیا ہوگا دوسروں پر جاہلوں پر اپنی فوقیت کو ثابت کرنے کے لئے علم حاصل کیا ہوگا وہی دنیا کے لئے دوسرے سے حسد کرے گا تو یہ اخلاص اگر آ جائے تو انسان جو دل کو بیماری لاحق ہوتی ہو ختم ہو جائے گی دوسری چیز کیا کہہ رہے ہیں وَالْمُنَاسِحَتُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ کہ مسلمانوں کے جو عمرہ ہیں جو حاکم ہیں جو عائمہ ہیں ان کے لئے خیر خواہ ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ جب سامنے آئے تو کسی امیر کے سامنے کسی بھی طبقے پر کسی بھی طبقے پر جب ہمارے ہاں ہیں صبحی جمعیت پر یعنی کسی بھی طبقے پر کوئی علم ہو یعنی کوئی امیر ہو علاقیہ کا ہو کسی بھی طریقہ ہوں تو اس کے لئے خیر خواہ ہو ایسا نہ ہو کہ اس کے سامنے آئے تو خیر خواہی کی بات کریں اور جب اس کے پیچھے جائے تو اس کی برائے کریں نہیں سامنے بھی خیر خواہی ہو خیر خواہی ہے مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایسی باتیں کریں جو خوش ہو جائے اچھی باتیں کریں برائے اس کے اندر دکھتی ہے تو برائے سے روکے کوئی عیبدار چیز نظر آتی تو اس سے روکے کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس سے ریایہ پر ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ظالم ہے ایسا حاکم جس کو نصیحت کرے اور صرف اس کے موپے نصیحت نہیں کرے جان اس کے جانے کے بعد اس کو بھی نصیحت کر کے جائے پھر جب ریایہ میں جائے اپنے عوام میں جائے اپنے سماد میں جائے تو اپنے سماد کے لوگوں کو بھی نصیحت کرے کہ دیکھو امیر کی مخارفت نہ کرو اگر امیر کوئی اچھی نصیحت کرتا ہے کسی اچھے بات کا حکم دیتا ہے کسی اچھی چیز کے لئے ہم کو راپ کو آمادہ کرتا ہے تو اس کی حمایت کرو اس کا ساتھ دو امیر کوئی نصیحت کرے اور امیر کی جو تابع ریایاں ہیں ان کوئی نصیحت کرے ایک تیسری چیز کیا ہے تیسری چیز ہے کہ جماعت کے ساتھ جڑی آئے جماعت کے ساتھ جڑی آئے جماعت کا عقیدہ اگر درست ہے تو اس عقیدوں کو اپنا لے جماعت کا منحج اگر صحیح ہے تو اس منحج کو اپنا لے اگر جماعت حق پر ہے تو حق کا ساتھ دے الگ نہ ہو اس لیے کہ یاد رکھئے الگ ہونے میں ایک تو ایمان کو بھی خطرہ ہے اور دوسرا استماعیت کو اتحاد کو بھی خطرہ ہوتا ہے بکری کی مثال ہم لوگ دیتے ہیں کہ ایک بکری اگر ریور سے نکل لیا تو کمزور ہو جاتی ہے تو دنیاوی اعتبار سے بھی جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنے میں مجبوطی ہے عقیدے کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے اگر جماعت کا عقیدہ صحیح ہے جماعت حق پر ہے تو اس کے ساتھ جڑ کر رہنے میں بلائی ہے اس کا ایک فائدہ بتاتے ہو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جماعت میں نیک لوگ ہوں گے اچھے لوگ ہوں گے جب وہ دعا کریں گے تم جماعت کے ساتھ رہو گے تو ان کی دعا میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے تم کو کوئی خطرہ نہیں پہنچے گا تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے تو یہ تین چیزیں کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ جب یہ تین چیزیں کسی مسلمان کے دل میں آ جائیں تو خود بخود مسلمان کے دل سے بہت ساری برائی نکل جاتی ہے کہ یہ نہ نکل جاتا ہے بغض نکل جاتا ہے حسد نکل جاتا ہے یہ میرے بھائیو آج کے درس میں اس کتاب سے جڑی کچھ باتیں تھی صحیح ترغیب و ترہیب جو کتاب ہے اس میں سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں امید ہے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ و رب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن